موسیقی یہ تو دوستو آج ہم ائر بولر کی جو موٹر ہے فین ہے اس کے ہم بیرنگ جو ہے اس کو چینج کرنا ہے ہم نے بیرنگوں کو نئے بیرنگ اس کے اندر ہم ڈالیں گے اور اس کی وائنڈنگ کے یعنی کہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر کپیسٹر کیسے لگتا ہے اس کیا ہو یہ تو وائنڈنگ کے بارے میں تو آپ لوگوں کو بار بار بہت ساری ویڈیو جو ہے بنا چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ وائنڈنگ جو ہوتی ہے چاہے وہ بیڈیسٹل فین ہے بریکٹ فین ہے یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو پنکہ ہے یہ موٹر ہے اس میں وائنڈنگ جو ہوگی وہ دو طرح کی ہوگی ایک سٹارٹنگ وائنڈنگ ہوگی اور دوسری جو وائنڈنگ ہوتی ہے وہ رننگ وائنڈنگ ہوتی ہے تو اس کے ہم نے کنیکشن کیسے کرنے ہیں بیڈیسٹل ہم نے کیسے لگانا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے ہم نے یہ جو ہمارا بیرنگ ہے ریموو کیسے کرنے نکالنے کیسے ہے اور دوارہ ہم نے اس میں جو بیرنگ ہے وہ ٹالنے کیسے ہیں اس میں جو فالٹ آ رہا ہے یعنی کو جو نوکس ہے بیرنگ کا وہ ہمیں آپ کو دکھا سکوں یہ دیکھیں اس کی جو روٹر کی شعفت ہے یہ آپ اس میں دیکھیں بڑی آسانی کے ساتھ اس کے اندر جا رہی ہے یہ دیکھیں یعنی کہ اس کو تھوڑا سا ٹائٹ اس کے اندر جانا چاہیے تھا لیکن یہ بیرنگ کے اندر شعفت بہت آسانی کے ساتھ جا رہی ہے یہ لیوز ہے اس کا بہترین حل تو یہ ہے کہ آپ کسی خراد والے کے پاس اس کو لے کے جائیں اور اس کو بیلڈنگ کروا کے اس کو دوبارہ ٹول لگا کے اس کا بیرنگ کا جو سائز ہے وہ دوبارہ کروائیں لیکن ہم یہاں پر تھوڑا سا جگاڑی کام کریں گے یہاں پر الفی لگا کے اس کو تھوڑا سا ٹکر بغیرہ لگا کے دوبارہ بیرنگ جو ہوں گے اس کے اندر اس شعفت کو لگا دیں گے ٹولر کے جو سائیڈ کور ہے اس کے اندر جو بیرنگ لگا ہوا ہے اس کو میں یہاں پر یہ بنایا ہوا ہے ہم نے ایک جگاڑی ٹولز بنے ہوئے ہمارے پاس یہ واشنگ مشین کی جو شعفت ہے اس کو اس کے اوپر رکھیاں اور ہیمر کے ساتھ اس کو ایک دیاد ساتھ آپ نے نکالا ہے کیونکہ اس کا سائیڈ کور ہوتا ہے یہ بہت یہ باریک ہوتا ہے یہ زیادہ آپ نے اس کے اوپر ہیمرنگ کی زیادہ تھوڑی کی ضرب لگائی تو یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے لہذا یہ دیکھیں میں نے یہاں پر بیرنگ نکال لیا یہ بیرنگ اس کا نکل چکا ہے اسی طریقے سے اب جو روٹر کے اندر بیرنگ ہے اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں میرے سفنان بنا ہوا یہ ایک پلر ہے بزار سے تین ڈانگوں والا پلر ہے وہ بھی مل جاتا ہے یہ میں نے خود اپنا دستی تیار کیا ہوا ہے تو یہ ہم یہاں پر اس بیرنگ کو بھی نکال لیتے ہیں جو ساتھ ہیں یہاں پر اب ہم نے رینچ کی مدد سے یہاں پر آپ نے دیکھیں یہ پلر جو میں نے بیرنگ اوپر لگا لیا سیٹا لیا اب یہاں پر جو رینچ ہے اس کے ذریعے اس کو ہم بھما کے اس بیرنگ کو نکال لیتے ہیں جو یہ دیکھیں اس کا بیرنگ جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ یہاں سے پرلر نے اسے اس کی بھوٹر کی شافر سے اس کو اتار دیا ہے تو اب ہم جو نئے بیرنگ ہیں یہاں ہمارے پاس ہیں میں اس کو نکال لیتا ہوں ساتھ سے یہ نیا بیرنگ آپ روٹر کی شافر کے اوپر بھی چڑھا کے اس کے اندر آپ لگا سکتے ہیں ہم برائے راست آپ اس کے جو بارڈی ہے اس کے اندر یہاں پر آپ اس کو بٹھا کر وال کے ذریعے یا اس کون کے ذریعے جو بھی چیز آپ کو بات سانی مل سکے اس کے ذریعے اس کو آپ یہاں پر بٹھا لیں یہاں پر دیکھیں اس کے بیرنگ کو میں نے یہاں پر بٹھا لیا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیرنگ جو ہے اچھے سے اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ چکا ہے تو دوسرا جو بیرنگ ہے اس کو بھی ہم اس کے اس والے جو سائٹ کور ہے پیچھے والا اس کے اوپر اس کو ہم بٹھا لیتے ہیں اس کو یہاں نیچے برکھیں یا اس کے اوپر آپ رکھ لیں اس کو دونوں طریقے ٹھیک ہیں اسی طریقے سے اس کے سائٹ کور میں بھی ہم جو نیا بیرنگ ہے اس سے لگا لیتے ہیں یہاں پر بھی آپ کے پاس اگر گاڑی کا وال مل جائے تو سب سے اچھی بات ہے بگر نہ یہ دیکھیں میرے پاس یہ کون ہے میں کون کے ساتھ اس کو پھنا نہیں لگا اس کے اوپر رکھ لیں یا اس کے اوپر آئے راست آپ فرش کے اوپر ہی رکھ لیں اگر آپ کے پاس کون نہیں ہے تو آپ نے برائے راست اس کے اوپر ضرب نہیں لگانی اس کے اوپر بیرنگ مزید ایک بیرنگ رکھ کے اس کے ساتھ بھی آپ اس کو ٹھوک سانے ہیں یہ دیکھیں آپ برائے راست بیرنگ کے اوپر چھوڑ لگائیں گے تو اس کی گولیاں جو ہوں گی وہ خراب ہونے کا اندیش ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ بیرنگ بھی جو ہے وہ اپنے کپ کے اندر جو ہے وہ بیٹھ چکا ہے تو اب ہم جو اس کا روٹر ہے اس کو اس کے پاس جو ساتھ یہ دیکھیں کیونکہ اس کے اندر یہ نئے بیرنگ کے اندر بھی یہ شافڑ جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ جا رہی ہے تو لہذا یہاں پر ہم بیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ خراب مشین والے کے پاس لے جا کے اس کو پورز لگائے لیکن یہاں پر میں الفی لگا رہا ہوں اس کے اوپر یہ پائدہ دار کام تو نہیں ہے لیکن کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے تو لہذا ہم فی الحال اسے جگار کہنا چاہیے وہ والا کام یہاں پر سر انجام دے رہے ہیں اس میں آپ نے الفی لگاتے ہوئے ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ ایک لیئر اس کے اوپر الفی کٹ ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر سوک نہیں دینا ہے جب الفی سوک جائے تو اس کے اوپر آپ نے دوسری لیئر اس کے اوپر چڑھانی ہے تو یہ ایک دو لے رہے ہیں جو ہیں ان کے اوپر یعنی کہ دو مرتبہ میں الفی جو ہے وہ ڈال چکاں ایک مرتبہ سوکانے کے بعد مزید اب ایک مرتبہ یہ جب مزید سوک جائے گی تو میں پھر اس کے اوپر الفی ڈالتا ہوں ایک مزید جگار جو ہوتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کو اسی ایک فائل لے لیں اس کے بعد اس کے اوپر ہلکے ہلکے نشان لگا دیں جنہیں ہم اپنی زبان میں کٹ کہتے ہیں ان کے لگانے پر بھی ہمارا جو بیرنگ ہوگا وہ اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائٹ جائے گا لہذا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور الفی والا جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن بیس جو طریقہ کار وہ یہی ہے کہ آپ اس کو جا کے افتراد مشین والے سے ویلڈنگ کروائیں اور اس کے بعد اس بیرنگ کا جو سائز ہے وہ افراد مشین کے اوپر کرو تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ساتھیو اب یہاں پر یہ شافٹ ہے اس کے اندر بیرنگ کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ نہیں جا رہی بلکہ یہ تھوڑی سی جسے کہنا چاہی یہ سختی سے ٹائٹ ہو کے جائے گی اس کو اب یہاں پر بٹھا لیتا ہوں یہ کون اس کے اوپر میں رکھتا ہوں یہ دیکھیں ساتھی بیرنگ جو ہے اس کے اندر بہتری طریقے سے بیٹھ چکا ہے حالانکہ پہلے ہمیں اس بیرنگ کو اس کی جو باڈی ہے جو روٹر کو اس کے اندر ڈال کے بعد میں اس کی پیچھے والی بیرنگ جو ہے اس کو لگانا چاہیے تھا لیکن کوئی بات نہیں آپ کو صرف یہ دکھانے کے لیے کہ یہ بیرنگ آپ اس کے اندر بیٹھ چکا ہے اب ہم اس کی جو باڈی ہے یعنی کہ سکیٹر کے اندر اس روٹر کو فٹ کر لیتے ہیں یہ تو ساتھیوں اب آپ نے اس کو یہ دیکھیں میں نے جب کھولا تھا کھولنے سے پہلے اس کو نکھیان لگا لیا تھا آپ نے بھی جب اس کو کسی بھی چیز کو کھولنا ہے تو نشان لگا لینا ہے اسی نشان کے سامنے اس کو دوبارہ آپ نے رکھ کر اسی جگہ پہ بند کر دینا ہے اس کو میں اس کے اوپر رکھتا ہوں اور اس کے بعد اس کے جو نٹ ہے میں یہاں پر لگا دیتا ہوں آپ نے ان کو بلکل زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا اب اس کو انساء دینا ہے تاکہ یہ جو اس کی بیک ہے یہ اپنے جگہ پہ اچھے طریقے سے اس کو ہم بھی چکے یہ میں نے نٹ لگا دی اس کے اور اب اس کے اوپر کھون کو رکھ کر تو یہ کھون کو اس کے اوپر رکھیں آپ نے پرائے راست ہیمریک اس کے اوپر نہیں کرنی اس کی جو پیچھے والی بیک ہے یہ بہت نازک سے ہوتی ہے اس کے ٹوٹنے کا دہش ہوتا ہے یہاں پر کھون رکھیں اور اس کو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس کو اٹھا لیا اور یہاں پر یہ دیکھیں اس کی شاپٹ کتنی آسانی کے ساتھ دھوم رہی ہے اس کے بیرنگ جو ہیں وہ چین جو چکے ہیں یہاں اس کو جو اس کے اب نٹ جو ہیں اب ان کو آپ نے یہاں پر ٹائٹ کرنا ہے جو ساتھیو اگر آپ اس کی وائرنگ کے اوپر کنیکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے ایک ویڈیو اس کے اوپر آرےڈی بنا چکا ہوں آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں آپ کی معلومات میں بہت زیادہ آضاف ہوں اور یہاں پر میں اس کے کنیکشن آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کیا پیسٹر ہم نے کیسے لگانا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ جو چار اس کے اندر کوائل ہوں گے سٹارٹنگ کے یہ میں چار کوائل بناتا ہوں یہ چار کوائل جہاں ہیں یہ سٹارٹنگ کے ہیں یہ سٹارٹنگ وائنڈنگ ہے اس کی اور اس کے نیچے یہاں پر آپ دیکھیں میں یہ چار سیٹ جو بناتا ہوں یہ اس کے رننگ کے ہیں اور اب ان کے ایک سٹارٹنگ کی اور رننگ کی یہاں پر یہ آپ کو تاری نکھائی دے رہی ہوں گے چار ہے کیونکہ میرے پاس اس وقت میٹر جو ہے وہ نہیں ہے تو یہ چار جو تارے ہیں میں نے اس کے جو کیونکہ ہم تو بار بار ان کو کھول تھے مجھے پتا ہے لہٰذا یہاں پر میں نے ان کو آپس میں باند دیا ہے مجھے آپ یہاں پر باقی بھی باتا ہے کہ میں نے کپیسٹر کس جگہ پر روزان ہے لیکن آپ کو سنجھانے کے لیے کہ یہاں پر آپ اس کی ایک سٹارٹنگ کی اور ایک جو رننگ وائننگ کی جو وائر ہے ان کو آپس میں کامل کر دینا ہے آپ نے یہاں سے یہاں سے ہم کامل کر کے اسے باہر لے آئیں گے اور کپیسٹر جو ہوگا وہ ایک سٹارٹنگ اور رننگ کی وائننگ کے اوپر آپ یہاں پر کپیسٹر لگا دیں گے اور رننگ وائننگ سے ہی آپ نے دوسری تار جو ہے وہ باہر نکال لینی ہے یہاں پر اور آپ نے جو اب اس کی سپیڈ اگر نکال لی ہے تو یہاں پر کیونکہ یہ کپیسٹر کی ہے یہ ایک کامل ہے اس میں ایک سپیڈ نکلی ہے تو آپ کوئی سا ایک جو وائر ہے اس کے اندر سے یہ ایک تار نکال لیں یہاں سے آپ ایک تار مزید یہاں سے نکال کر جب آپ باہر لے کر آئیں گے تو یہ ایک سپیڈ بن جائے گی یعنی یہاں پر یہاں پر فل چلے گا پنکھا اور یہاں پر دوسری سپیڈ کے اوپر پنکھا چلے گا یہاں پر جو سلیکٹر سوچ ہوگا اس کے کئی سپیڈ پر ہے ہاں پر ساکٹی ہوگی ساتھائی سے یہاں پر آپ سورتحال کچھ جو ہے کہ آپ کو کیسی پتہ چلے گا سٹارٹنگ وائننگ کون سی ہے اور رننگ وائننگ کون سی ہے سٹارٹنگ وائننگ میں ہمیشہ باریک تار استعمال ہوتی ہے اور جو رننگ وائننگ ہوتی ہے اس کے اندر موٹی تارار استعمال ہوتی ہے اس کی مزاہمت کم ہوگی اس کی مزاہمت جو ہوگی زیادہ ہوگی لیکن بعض مرد ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو کولر کا فین ہوتا ہے اس کے اندر جو ویننگ کی آتی ہے وہ ایک کتار کی ہوتی ہے لہٰذا یہاں ہم فرض کر لیتے ہیں مثال کے طور پر اس کے اندر دو طرح کتار جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے ایک سراٹنگ کے اندر باریک اور جو رننگ ہے اس کے اندر موٹی تو میں فرض کر لیتا ہوں کہ ایک کوئل جو ہے اس کی مزاہمت جو ہے وہ پانچ اہم آ رہی ہے یہاں پر تو یہ چار سیٹ ہیں تو ان چاروں سیٹوں کی پانچ کو میں چار کے ساتھ ضرور دوں تو یہاں پر بیس اہم یعنی کہ یہ یہاں پر بیس اہم جو سراٹنگ کی جو مزاہمت ہوگی وہ یہاں پر میٹر کے ذریعہ آپ یہاں پر اور یہاں پر اگر پرارڈ لگائیں گے تو یہاں پر جو مزاہمت ظاہر ہوگی وہ بیس اہم ہوگی اسی طریقے سے میں فرض کر لیتا ہوں کہ یہاں پر جو رننگ ہے اس کے ایک کوئل کی جو مزاہمت ہوگی وہ چار اہم ہوگی کیونکہ یہ موٹی تار پر یہ مستمر ہوتی ہے تو زیادی سی بات ہے کہ اس کی جو مزاہمت ہوگی وہ کم ہوگی تو چار جو کوئل ہیں ان چاروں کو اگر ہم آپس میں چار کو چار کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے تو یہ چار کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو یہاں پر سولہ بن جاتا ہے اس کی جو مزاہمت آپ یہاں پر اور یہاں پر میٹر کے بڑ smarter لگائیں گے تو اس کی جو مزاہمت ہوگی یہاں پر سولہ عہم آئے گی اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ والی جو اس کی وائننگ ہے یہ رننگ کی وائننگ ہے اور یہ والی جو وائننگ ہے اس کی سٹارٹنگ کی وائننگ ہے تو ہمیشہ کپیسٹر جو ہوتا ہے رننگ کے اور سٹارٹنگ کی جو تارے ہیں ان کے درمیان میں یہ لگایا جاتا ہے اور آپ نے یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کپیسٹر لگا دیا ہے کپیسٹر آپ کسی بھی اچھی طرح کا جو آپ کو بزار سے مل سکے یہ چائنا کا کپیسٹر ہے یہ آپ نہ لگائیں تو زیادہ بہتر ہے یہ دیکھیں یہ بھی چھے مایکرو فیرٹ کا لگا ہوا ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ فیوجی کا کپیسٹر ہے کوشش کریں کہ آپ کو یہ فیوجی کا کپیسٹر مل جائے یہ لے کے آپ نے چھے مایکرو فیرٹ کا یہ آپ نے یہاں پر لگا دینا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ جو یہ والی دو تارے ہیں اس کی یہ کپیسٹر کی ہے جس جگہ پر میں نے تار باہر نکال لی ہے یہ والی تار باہر نکال لی ہے اس کے اوپر آر ایڈی میں یہ گرہ پہلے لگا چکا ہوں یہ دیکھیں آپ میں نے اس کے اوپر گرہ لگائی ہو یہ دونوں تارے جو ہیں یہ کپیسٹر کی ہیں یعنی کہ یہ سٹارٹنگ اور رننگ کی جو تارے نکلی ہوئی ہیں ان کے اوپر ہم نے کپیسٹر لگا دینا ہے یہ کپیسٹر جو ہے یہاں پر لگا دینا ہے اس میں آپ کو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس طریقے سے کپیسٹر لگانا ہے یا اس طریقے سے لگانا ہے آپ جس طریقے سے بھی چاہیں کپیسٹر کو یہاں پر لگا سکتے ہیں یا ایسے بھی لگا سکتے ہیں اور آپ کپیسٹر کو ایسے بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں پر یہ جو باقی دو تاریں ہیں یہ آپ کے سیلیکٹر سوچ کے اندر جائیں گی یہ اس میں سے جو یہ والی تار ہے یہ اس پر آپ کا جو پکھا ہوگا یہ فول سپیڈ چلے گا اور اس کے اوپر جو پکھا ہوگا یہ دوسری سپیڈ تو پر چلے گا یعنی کہ یہ جو دو تارے ہیں آپ نے اپنے سیلیکٹر سوچ کے اندر وہاں پر لگا دنی ہے تو یہ کپیسٹر لگانے کے بعد میں آپ کو برکشا میں لے چلتا ہوں وہاں پر چلتا ہوں چیک کرتے ہیں کہ ہمارا پکھا جو ہے یہ کیا چل رہا ہے صحیح طریقے سے یہ تاروں کے اوپر آپ سلیپ کو چڑھا لیں اور کیونکہ ابھی میرے پاس جو فیوجی کا کپیسٹر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ میں آپ کو چیک کرانے کے لیے یہ جو چینہ کا کپیسٹر ہے وہی لگا رہا ہوں یہاں پر اور یہ دیکھن تار کے اوپر آپ نے اس کے پوائنٹ کے اوپر آپ نے سلیپ چڑھا دنی ہے اسی طریقے سے یہ جو ترتا رہے ہیں ان کو بھی آپ نے اس کے پوائنٹ کے ساتھ ملا دینا ہے ساتھیوں سب سے پہلے اب ہم ورکیا میں آ چکے ہیں یہاں پر دیکھیں اس کا شارٹ جو ہے وہ چیک کرتے ہیں باڈی کے ساتھ بائنڈنگ کی یا کوئی تار جو ہے وہ لگ تو نہیں رہی یہ میرے پاس جو سیریز لیمپ ہے اس کے جو لیڈز ہیں ان کو میں یہاں پر ایک تار کے ساتھ لگاتا ہوں اور ایک باڈی کے ساتھ لگا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ لیمپ جو ہے روشن نہیں ہو رہا لیکن اگر میں اس کی جو تارے ہیں ان کو آپس میں ملا رہا ہوں تو یہ میرا لیمپ جو ہے یہ روشن ہو رہا ہے لیکن باڈی کے ساتھ یہ روشن نہیں ہو رہا اگر آپ نے کبھی کسی چیز کا شارٹ چک کرنا تو اس کے اوپر جو لگا ہوا رنگ ہے پینٹ ہے اس کو آپ نے پہلے تھوڑا سا کرچ لینا ہے اس کے بعد صاف کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کا شارٹ جو ہے یہ چک کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پنکھا جو ہے فین جو کولر کا ہے یہ برکو ٹھیک ہے اس کو اب ہم یہاں پر ڈائریکٹ سپلائی دیتے ہیں میں یہاں پر سیریز سے اس کو اتار یہاں پر لگاتا ہوں اور اب میں یہاں پر سپلائی دینے لگا ہوں آپ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنکھا جو ہے اس کا گھمرا یعنی پنکھا جو ہے یہ چلنا شروع ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی پہلی سپیٹ اور یہ اس کی دوسری سپیٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلاک وائس پنکھا جو ہے یہ گھوم رہا ہے یہ میں یہ دیکھیں تو ساتھیوں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی